قرآن نے کہا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَا نَفْسَ عَنِ الْحَوَى جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرہا جس کو یہ خوف ہے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا کیا جواب دوں گا لیکن یہ اللہ کا بندہ ہی سوچتا ہے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کیا جواب دوں گا اس کے سامنے تو میرا اببہ بھی سف کے اندر کھڑا ہوگا میں بھی سب میں کھڑا ہوں گا فرمایا کہ اس رب کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف لیں وَنَا نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور نَفْسَ کی خواہشوں کو اسے روک لیا فَرَفَإِنَ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَاوَى فرمایا جنت اس کا ٹھکانہ ہو جاتا ہے